مفتی صاحب میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے رشتے ساتھ رشتے دار رہتے ہیں جو جادو سے اور شیطانی لوگوں سے رابطے میں ہیں اور جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو فوراں مجھے کہتے ہیں کہ فوراں مجھے کہتے ہیں جیسے غیب سے ان کو خبر آئی ہو دعائیں وضائب پر پڑتی ہو مگر حالت خرابی چلے کافی سالوں سے اس لئے شادی بھی نہیں ہوئی عمر بھی کافی ہوگئی شیطانی لوگوں کے ساتھ رہنا مجبوری ہے کیونکہ لہذا گھر کی فکر نہیں کسی کو میرے دین دنیا خسارے میں ہے اور بھائی کو کچھ کھلا دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے جھگڑتا اور ظلم کرتا ہے بہت پریشان ہوں گھر والے کہتے ہیں کہ تم دعائیں نہیں پڑتی اس لئے پریشان ہو کوئی حل بتا دیں اور پڑھنے کے لئے خاص معمولات بتا دیں آپ کے گھر والے چونکہ جادو ٹونے اور ٹوٹکے میں اور عاملوں میں لگے رہتے ہیں اس لئے گھر میں پریشانی آ رہی ہیں جب تک گھر کا ہر فرد ان عاملوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گھر میں ایک آدمی کا کسی ٹوپی ڈرامے سے تعلق ہو گیا مجھے روحانی عامل کہتے بھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے اتنا عزت رسپیکٹ کیوں دھوم ہے ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہہ رہے ہو کہ محترم قادیانی سمجھتے ہو پورا گھر لپیٹ میں آئے گا اور پھر پورا خاندان لپیٹ میں آئے گا ایک خاتون کا فون آیا کہ مجھے گھر میں طبیعت خراب ہوتی تھی میں کسی روحانی عامل کے پاس گئی اور کسی مفتی کے پاس گئی دیوبندی مفتی تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر یہ کیا ہے تو فلانا کیا ہے تو میں نے علاج کرانا شروع کیا میں ٹھیک ہو گئی لیکن میری ساس اب پتہ نہیں ایک ایک فٹ اچھلتی ہے بستر پہ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اب میں ان کو لے کے جا رہی ہوں میں نے کہا آپ کی ساس کے ٹھیک ہوتے ہی سسر دو دو فٹ اچھلیں گے انشاءاللہ حقیقت اب یہ سسر سکون سے اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ اچھل کون رہی ہے ساس اچھل رہی ہے وہ ٹینشن میں ہے جیسے ہی وہ سکون میں آئی تو ٹینشن پارسل کرے گی وہ پھر سسر کیا کریں گے وہ اچھلیں گے چار چار فٹ سسر کے ٹھیک ہونے سے پہلے گھر میں کوئی اور پھر خاندان کا چھے چھے فٹ اچھلے گا میں نے کہا اب آپ اپنا خاندانی نام رکھ لیں اچھل کودوی لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا بھئی نام ہوتے ہیں نا خاندانی نام تو اب یہ اچھل کود قیامت تک کے لیے آپ کے خاندان میں چلے گی کیونکہ آپ کا تعلق ہو گیا روحانی عامل سے جن چڑیل بھوت اتارنے والے سے اب زندگی بھر کے لیے ان جھمیلوں میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے انگوٹے پہ دھاگہ بندہ ہوئے کچھ کہ یہاں بندہ ہوئے یہاں کچھ باندہ ہوئے ادھر کچھ باندہ ہوئے وہ فلیتے پلیتے زندگی بھر کی ان کی کیا ہے ٹینشن ان کو فلیتے نکلتے بھی نہیں ہیں اصل میں لفظ ہے فتیلہ فتیل کہتے ہیں دھاگے کو نا یہ بڑا محضب لفظ ہے تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا تاکہ اس کی نفرت لوگوں کے دل میں بیٹھے فتیل نہیں کہتے تھے فلیتا پھر حضرت نے اس کو بنا دیا پلیتا کہا کہ اس کی جتنی انسلٹ کرو اتنا اچھا ہے تو فلیتے پلیتے بندے ہوئے ہوتے ہیں یہاں دھاگائے کچھ دھاگائے کچھ دھاگائے کچھ دھاگے کچھ دھاگے پھر وہ یہ جو آدمی ایک دفعہ ان چکروں میں پڑا زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے ہوئی برباد ایک دفعہ نہ ان کو جھٹک دو ایسے کر کے اللہ میں بیمار ہو جاؤں ٹھیک ہو جاؤں جن آئے چڑیل آئے بھوت آئے جادو آئے ٹونا آئے میں نے روحانی عاملوں کے پاس نہیں جانا تو مجھے ٹھیک کرنا چاہے کر دے ورنہ میں اسی میں مرنے کے لیے تیار ہوں مر جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کی جان ان چڑیل اور بھوتوں اور جادو سے نہیں چھوٹے گی بتا دوں میں اور سنت جو رقیہ ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھو بہت زیادہ آپ نے علاج کرانا ہے مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ امام صاحب آپ پانچ وقت کے نمازی ہیں ہم سے اچھے ہی ہوں گے آپ تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے ہم پہ دم کر دیں بس سمجھ میں آرہی ہے بات لیکن اگر امام کا کام ہی ہے یہ روحانی ٹوپی ڈراما ہے تو پھر نہ جاؤ اس کے پاس کام یہ نہ ہو پھر کرلو آپ بھئی دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا تو اس کے پاس چلے جاؤ رقیہ آیت الکرسی پڑھ لے سورہ فاتحہ پڑھ اس سے آگے اگر آپ بڑھے تو چاہے دیوبندیوں کے باپ کا خلیفہ ہو چاہے تبلیہی جماعت میں ریون میں بیٹھتا ہو چاہے اہل احدیث ہو چاہے بریلوی ہو میں ممبر پہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ میں مخالفت مول رہا ہوں اپنے میرے خلاف ہو رہے ہیں کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تم ایسے لپیڑ دیتے ہو کچھ ہے تو لپیڑ رہا ہوں نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ میرا کیوں نہیں بگاڑتے ہیں روحانی ٹوپی ڈرامے دو چار چڑھے لیں بھیج دیں نا یار دو چار بھوت بھیج دیں ہمارے اوپر بھی یہ بیس سال سے میں چیلنگ کر رہا ہوں ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور یہ حیران ہوتے ہیں یار یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہماری پول پٹیاں کھولتا کیا ہے اس کو بتایا کہ اس نے آپ تو سوچ رہے ہو کہ یار یہ مفتی صاحب مخالفت میں مبالغہ کر رہے ہیں روحانی عامل کہتے ہیں یار ایک بندہ ہے جس کو ہمارے اندر کا کیسے پتا چل گیا تو یہ اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں یار اس بندہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم ہیں واقعی ہم سچی مچی کے ایسے ہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہتے ہیں علوم ہے علوم جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا اس کو علوم کہا جاتا ہے علوم کے سمندر اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیا علوم ہے کدھر بیٹھ کے تو نے کون سی یونیورسٹی میں کون سا سلیبس کہاں سے سینہ بسینہ چلا ہے توبی ڈرامہ اے ٹو زیڈ فضول جن چڑیل بھوت کا کوئی علم نہیں ہے میرے بھائی آج کل تو ویسے بھی نہیں ہے شاید کوئی پرانے زمانے میں کوئی ہوتا ہوگا آج کل تو بالکل بھی نہیں ہے تو اس لیے سیدھا سیدھا بیٹھ کے رخیہ رخیہ بس یہ سور فلق سور ناس یہ کر لیا کرو آیت الکرسی مسجد کو نیک آدمی صدم کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے جنات اس سے ڈرتے ہیں ہم تو نیک بھی نہیں ہیں مشہور ہیں مشہور ہو گئے نا تو جنات میں بھی انسان مشہور ہو جاتا ہے تو ان سے اسی سٹائل میں بات کرو تو یہ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ ڈر گئے نا اچھا میں کسی عامل کو فون کرنا ہوں جن سمجھ جاتا ہے بیٹا میری ڈال کہاں گلے گی یہاں گلے جن جب بات کرے نا آپ سے ایسی کی تیسی آپ بولے تو سالے تو پتہ نہیں ہے تجھے میں کون ہوں اندر سے بے شک کپ کپا رہے ہو آپ صحیح تو ایک صاحب کو خواب آتا تھا انہوں نے مجھے بتایا میں نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا اب میرے پاس ایک شیطان آتا جن آتا اب مجھے یوں کرتا اور میں گھبرا کے آجت الکرسی پڑھ رہا ہوں اور میں یہ پڑھ رہا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی وہ جن مجھے بہت تنگ کر رہا ہے تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں نے کہا وظیفہ تو تم نے پڑھ لیا نا ہوا علاج کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو اور مسلط ہو رہا ہے میں نے کہا اس کا حل یہ ہے اب اگر جن آئے نا تو وظیفہ نہ پڑھو اب کیا کرو آستینے چڑھا لو بولا آدھرا اور رکھ کے لگاؤ ایک تھپڑ تیری ایسی کی تیسی اب یہ اس کے لیے تھوڑا کانفیڈنس چاہیے اس کے لیے وہ ہی کر سکتے جس میں چار شادیوں کا جذبہ ہو یہ ایک والے کا کام کلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہو ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا کسی نے آکے بتایا بھابی پہ جن چڑھ گیا ہے اس نے کہا خود ہی نمٹے گا خود ہی بھکتے گا ہم سے مشور علی بغیر آگیا اس کے اوپر تو اس کو خیال یہ تھا کہ جن پچھتائے گا خود ہی بھکتے گا تو کیونکہ اللہ نے بیوی میں جو طاقت ہے وہ جن چڑھایل بھوت سے کئی گناہ زیادہ رکھی ہے تو جو بیوی سے نہیں ڈرہا تو جن ناس سے کانڈرے گا وہ تو کبھی بھی ایسا ہو نا کوئی چڑھایل بھوت کوئی یہ ہوئے رکھ کے لگا ہو تھپڑ ہو دفع ہو یہاں سے وہ بھاگ جائے گا اور آئندہ کبھی بھی نہیں آئے گا تو ان صاحب کو میں نے کہا اب آئے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دماغ میں نیند میں تو یاد نہیں رہتی باتیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے رکھ کے لگانا ہے تھپڑ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے جب یہ فیصلہ کر کے سویا تو آیا ہی نہیں ہے اس کے بعد سے اس کے بعد سے یہ انسان کے نا اپنی تخیلاتی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اور یہ مخصوص لوگوں کوئی جن چڑھایل بھوت نظر آتے ہیں ہر آدمی کو نہیں آتا جنہوں نے مسلط کیا وہ اپنے اوپر تو اس لیے ان چیزوں سے بلکل اور اگر کوئی واقعی ہو رہا ہے تو سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے ہمارے نبی کا علاج سورہ فلق سورہ ناس سے ہو گیا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھئی تو علاج کرو سورہ فاتح آیت الکرسی پڑھ لو انہی چیزوں سے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو سبر کرو بس سبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے نفسیاتی زیادہ تب 99% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ اگلا سوال بھی اسی قسم کہے کہ جی وہ یہ بھی کسی نے پوچھا آپ عاملوں کے خلاف ہیں ہمارے یہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ کیا ہو جائے گا دوبارہ دوبارہ گربڑ ہو جائے گی یہ وقتی طور پر ہی ہو رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا تو کسی دوسرے کو ہو جائے گا پھر کسی تیسرے کو ہو جائے گا یہ زندگی بھر کے لیے ایک ٹینچن اور بعض دفعہ انسان کو کچھ بیماری نہیں ہوتی ایک نفسیاتی ہوتا ہے کہ مجھے دم کی ہے تو اب میں وہ مریض اپنی کانفیڈنس کی بیس پر ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس عامل کا دخل نہیں ہوتا ایسے بھی کیسز ہیں کہ کسی عامل سے علاج کرایا واقعی سچی مچی میں ٹھیک ہو گیا وہ اس کے عامل کا دخل نہیں ہے پیشنٹ کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو رہا ہے اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے پیشنٹ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہمارے حضرت نے یہ تجربہ کیا ہمارے حضرت نے کسی کو علاج بتایا جن چڑھے لبھوت کا علاج یہ بتایا کہ یہ تسبیح لو اور دس منٹ تک یہ والا ذکر کرو اب جب تسبیح سے کرنا ہے تو دس منٹ کا کیا مطلب ہے ہے بھئی ابے تسبیح تو گننے کے لیے ہوتی ہے نا دو سو دفع کرایا دس منٹ لیکن پکڑائی کیا تسبیح حضرت نے فرمایا یہ نفسیاتی کھیل ہے اگر میں ایسے ہی کہتے تھا نا دس منٹ بیٹھ کے یہ دعا پڑو تو وہ محال نہیں بنتا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے بھئی تسبیح پہ گھما رہا ہوں میں ہے تو وہ تصور سے ٹھیک ہو جائے گا یہ تو یہ نفسیاتی ٹوٹکے ہوتے ہیں اس طرح سے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ عامل لوگ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پاس لے جاؤں وہ کسی کے پاس بھی لے جاؤں چاہیے پہلے میں کر دوں جلدی سے وظائف کے خلاف بیان دیتے ہیں جبکہ بہت سلم حکیم قرآن جو ثابت ہوتے ہیں یہ بڑی بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم جو وظیفہ بتاتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت ہے دیکھو قرآن حدیث سے تو الحمدللہ رب العالمین بھی ثابت ہے الرحمن الرحیم بھی ثابت ہے مالک یوم الدین بھی ثابت ہے ان اللہ علاقل شہید قدیر بھی ثابت ہے تو اس کے لئے عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو وہ منتخب آیت لائے گا تو بولو یہ اس موقع پر یہ والی آیت کہاں سے ثابت ہے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی سورہ مضمل سات دفعہ پڑھو تو کہہ رہے ہیں سورہ مدصر کیوں نہیں پڑھوں ہے بھئی قرآن کیوں نہیں پڑھوں وہ کہہ گا نہیں سورہ مدصر اکیس دفعہ اکیس کیوں اکتیس کیوں نہیں نہیں آری بات سمجھ میں فیک رہے ہوتے ہیں فیکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں فیکتے جا رہے ہیں فیکتے جا رہے ہیں بھیکتے جا رہے ہیں